خداون کے پاکلام کو ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھولیں گے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسوسی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پینتیسویں آیت کو ہم اپنے لیے پڑھیں گے اور اس میں سے اس وقت میں ہم کلام مقدس کو سیکھیں گے اور اس آیت پر گوھر کریں گے باکلام میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسوسی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پینتیسویں آیت میں یوں مرکوم ہے اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی باکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو آمین کسی خداون کے خادم نے بہت خوب کہا کہ جب ہم کلام سنتے ہیں تو خداون ہم سے بات کرتا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداون سے بات کرتے ہیں اور اس آیت کے اندر ہمیں خداون یسوس مسیح کی ایک خوبصورت بات سیکھنے کو اور یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ یہ کہ مسیح یسوس دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھتے اور دعا کرتے اور یہ خداون یسوس مسیح کی عادت ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے کہ جب وہ کلام کو سنانے کے لیے اس سے پہلے کے دن شروع ہوتا وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرتے شاگرد اس بات سے واقف تھے کہ یسوس صبح صویرے دعا کرنے میں وقت گزارتا ہے اور وہ اس کی دعا کرنے کی جگہ کو بھی جانتے تھے وہ جگہ جہاں پر ہمیں کلام مقدس میں مسیح یسوس کی صورت تبدیلی کے واقعے کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے وہاں پر شاگرد موجود ہیں اور وہاں پر بھی یہ جب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور ایلیہ وہ حاضر ہوئے ہیں تو وہ بھاگ کر پترس وہاں پر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دوسرے شاگرد بھی ساتھ موجود ہے کہ ہم یہاں پر تین دیرے بنائیں گی تیرے لیے موسیٰ اور ایلیہ کے لیے اور آسوان سے اس وقت میں آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور وہ شاگرد اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سمسیٰ جب بھی ان سے جدا ہوتے ہیں تو وہ علیدہ دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جب کبھی بھی انہیں اس وقت میں جب یہ سمسیٰ دعا کرنے کے لیے علیدہ ہوتے ہیں جب انہیں اس وقت میں یہ سمسیٰ کی ضرورت ہوتی تو وہ جاگ کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور کلامِ مقدس میں ہم گجسمنی باگ میں یہ سمسیٰ کی وہ آخری شام سری بھی موت سے پہلے جب یہ سمسیٰ گجسمنی باگ میں موجود ہیں تو اسکریوتی اس بات کو جانتا تھا کہ ربی استاد جو ہے وہ دعا کرنے کی ابھی شگہ پر موجود ہے اور اس نے جب یہ سو سے دگا کیا تو وہ سپاہیوں کو یہ سو کی دعا کرنے کی جگہ پر لے گیا جب بھی خدا منی سمسی نے کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ دعا کرنے کیلئے علیدہ ہو جایا کرتے تھے خدا من کے کلام میں ایک جگہ پر جب ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ خدا منی سمسی نے سارا دن کلام کو سنایا اور انہوں نے جھیل کے باہر جانا تھا اور گراسینیوں کی علاقہ میں جانا تھا تو گراسینیوں کے علاقہ میں جانے کیلئے یسو مسی نے اپنے شاگردوں کو پہلے بیج دیا اور وہ دعا کرنے کیلئے اور جب وہ وہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں ہم اس واقعے سے واقع ہے کہ جب وہ وہاں پر جا رہے تھے تو خدا منی سمسی ان کے پاس پانی پر چل کر ان تک پہنچے اور پترس جب اس وہاں سے ڈر گیا تو خدا منی سمسی ان کے پاس پانی پر چلتے ہوئے پہنچے اور جب وہ اس علاقے میں اترے تو لکھا کہ وہاں پر ایک شخص تھا جس میں بدن ہو کر لشکر تھا خدا منی سمسی نے باپ کے ساتھ وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اب مجھے کسیز کا سامنا کرنا ہے تو وہ باپ کے ساتھ اس لیے رفاقت رکھ رہا تھا تاکہ وہ اس شخص کا بدرو گرفتہ شخص کا مقابلہ کر سکے اور شاگردوں کو چننے کے وقت خدا میسوسی نے دعا کی مقدس لکہ کی نیل چڑھنے باپ کی بارمی آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر خدا کا بیٹا یسوسی اسے کسی کام کو کرنے کے لیے پوری رات دعا میں بسر کرنا پڑتی ہے تو ہمیں جو اماندار ہمیں کس قدر زیادہ دعا میں وقت کو گزارنا چاہیے قرآن یسوسی جب وہ تعلیم دیتے وہ قرآن پیش کرتے تو وہ زیادہ وقت لوگوں میں گھیرے رہتے تھے اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے کہ بھیڑ اس پر کی نہیں پڑتی تھی اتنے زیادہ جس کم کہتے کہ جیسے دس طرح تھکے لگنا لوگ اس قدر یسوسی کی آس پاس ہوتے کچھ لوگ تو کچھ سیکھنے کے لیے آتے کچھ لوگ موجزات کو دیکھنے کے لیے آتے کچھ لوگ جنہوں نے یسوسی کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھی وہ صرف چیک کرنے آتے تھے کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ان سارے حالات میں اور ان ساری مصروفیات میں خدا ہم یسوسی باپ کے ساتھ رفاقت رکھتے کے لیے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے الادہ دوسری دگہ پر چلے جاتے تاکہ وہ باپ سے باپ کی مرضی کو جان سکے یسوسی باپ کے ساتھ جب رفاقت رکھتے تو وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے لیکن کلام امکدس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ لوگ اسے باپ کی مرضی سے دور رکھنا چاہتے تھے وہ کبھی بھی یسوسی کو الادہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ملتا اس مرکس کی جیل اس کا پہلا باب اور اس کی تیتی سوی آیت میں لکھایا اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور چونتی سوی آیت میں لکھایا اور اس نے بہتوں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدنوں کو نکالا اور بدنوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچارتی تھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہر وقت یسوسی ان کے ساتھ رہے کبھی بیمار آرہے ہیں بدنوں گرفتار آرہے ہیں ترہ ترہ کے بیماریوں میں گرفتار لوگ وہ یسوسی کے پاس آتے لیکن یسوسی ہمیشہ ان لوگوں میں سے نکل کر باب کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا یہ ہنہ کی انجیل اور اس کا چھٹا باب اور اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ بھیڑ اسے بادشاہ بنانا چاہتی تھی اس لیے بھیڑ اس کے پیچھے تھی کہ وہ اسے بادشاہ بنائے لیکن یسوسی یہ جانتا تھا کہ وہ دنیا میں ان لوگوں کا دنیاوی بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ ہمیشہ جب لوگ اسے کہتے کہ تُو ہمارا بادشاہ ہے مبارک ہے تُو مبارک ہے تیری ماں تو یسوسی ان سب چیزوں کو دیکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا میں باب کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے اور مطی کے انجیل اس کا چوتھا باب اس کی چوتھی آیت تیسری چھٹی اور اسی ترنومی آیات جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ خداون یسوسی ابلیس سے ازمائے جاتے انہوں نے بیابان میں چالیس رات فاقہ کر کے باب کے ساتھ رفاقت کو رکھا ابلیس بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ باب کے ساتھ رفاقت رکھ سکے کیونکہ خداون یسوسی نے جب دریائے یردن پر ببتسمہ لیا تھا اور وہ پانی سے باہر جب ببتسمہ لے کر آئے تو باب نے اسمان سے آواز لے کر کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو ابلیس اس وقت سے ہی یسوسی کے پیچھے ہے تاکہ وہ باب کے ساتھ اس کی رفاقت کو کم کر سکے اور وہ یسوسی کے سامنے ازمائشیں لے کر آیا روٹی کی ازمائش دنیاوی دولت اور دنیاوی اختیارات کی ازمائش باب کو ازمانے کی ازمائش وہ لے کر آیا لیکن یسوسی ان تمام ازمائشوں میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے اسے برداش کیا اور اس کی وجہ ہمیں پیچھے ملتی ہے کہ خداون یسوسی کی اپنے باب کے ساتھ خوبصورت رفاقت ہی کر دعا کے باعث خداون یسوسی نے زمینی خدمت کو ترتیب دیا اور اس زمینی خدمت میں دعا کے باعث محجزات ہوئے مسیبت میں یسوسی نے جب وہ سلیم اٹھانے کی مسیبت میں پڑے انہوں نے دکھ کو برداش کیا تو وہ دعا ہی تھی جس نے خداون یسوسی کے اندر حوصلہ پیدا کیا خداون کے کلام میں لکھا ہے گت سمنی باب میں یسوسی اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے لیکن دعا اور رفاقت اس قدر اچھی ہے کہ یسوسی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو دعا کے باعث خداون یسوسی نے سلیم کے دکھ کو سہا اور جب وہ سلیم پر موجود ہے کیونکہ وہ کامل خدا تھا لیکن اس وقت وہ ایک انسان کے طور پر سلیم پر اپنی جان دے رہا تھا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس رفاقت کے باعث ہی جو باپ سے رکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اس کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں اس نے سلیم پر جانے جانے پر جب سب سے پہلے اپنی زبان کو کھولا تو وہ لوگ جو پہلے سلیم پر قربان ہوا کرتے یا سلیم پر ہوتے وہ لوگ اب جانتے تھے کہ ہم سلیم پر تو آ چکے اب تو مر نہیں ہے تو وہ رومی سپاہیوں کو وہ بادشاہ کو وہ حکومتی عدد دران کو گانیاں دیا کرتے تھے لیکن باپ کے ساتھ رفاقت کرتی جائی ہے کہ یسوسی نے جب سلیم پر پہلی مرتبہ اپنی زبان اکدس کو کھولا تو کہا اے باپ ان کو معاف کر یہ معافی کیوں اس نے باپ سے مانگی کیونکہ باپ کے ساتھ اس کی رفاقت میں وہ یہ جانتا تھا کہ اس پیالے کو پینا اور اس جگہ سے گزرنا میرے لئے ضروری ہے یہ آیت ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ صبح دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر ویران جگہ میں جا کر دعا کرتا تھا یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور یہ پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے ایک بڑا عجیب طرز ایمانداروں میں پایا جاتا ہے کہ وہ جب پریشانی آتی ہے تب وہ دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ پریشانی آئے وہ دعا کرتے رہے اور ان کا ایمان مضبوط ہو اس طرح کی بات اور اس طرح کا ایمان آج کل کی ایمانداروں میں بہت کم پایا جاتا ہے لیکن خدا مند یسوسی کی زندگی یسوسی کی حیات اقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بڑے کاموں کو کرنے کے لیے پہلے ہی سے دعا کرنی ہے تاکہ خدا مند کے کاموں کو وقت پر ہم اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں خدا مند یسوسی ساری رات دعا میں بسر کرتے دن نکلنے سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے اور اگر آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کے فالور ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہمارے اندر دعا کرنے میں اور خدا مند کے ساتھ وقت گزارنے میں ہم اس کمزوری کا شکار ہیں اگر ہم بھی اسی طرز کو اپنا لیں جس کی خوبصورت مثال خدا مند یہ سنسی نے ہمیں دی تو ہم بھی بڑی پریشانیوں اور مسیبتوں کو ہس کر برداشت کریں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے لیے خدا مند نے وقت پر سربلندی کو رکھا ہے آج میری خدا مند سے یہ دعا ہے کہ خدا مند ہم میں سے ہر ایک کو جو اس کلام کو سن رہے ہیں ہمیں سے ہر ایک کو خدا مند یہ توفیق بخش ہے کہ ہم بھی خدا مند یہ سنسی کی اس خوبصورت مثال کو سامنے رکھتے ہوئے مسیبتیں آنے سے پہلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا میں اپنے باپ کے ساتھ وقت کو گزاریں کلام سنیں بڑی اچھی بات ہے سنا لیکن اپنی بات اپنی گفتگو باپ کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ہم اس کی رفاقت میں پڑیں گے اور اگر پریشانی تو ہم حس کر ان کا مقابلہ کر لیں گے کیونکہ ہم باپ کے ساتھ رفاقت میں ہوں گے خدا مند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کے کلام کی باتوں کو اہمیت دیں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وقت گزارے دے والے ہوں تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلان کریں خدا مند ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے باب برکت بنائیں آمین مزید ویڈیوز کے لیے گاسپل بیپٹیچر چھڑپا کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایڈکل پر پریس کریں